بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میری چاہت ہے بس اگر تُو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھ کو ملے گا جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے سمجھنے کے لئے اس میں بہت سی باتیں ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہمارا یہ جو تعلق قائم کرتی ہیں باتیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی وظیفہ کرتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنے مفاد کے لئے میں نے بہت سے ایسے عمل جو ہیں محبت کے پیار کے آپ سے محبت کے رشتوں کی محبت کے میاں بیوی کے آپ سے محبت دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا دنیا میں سب سے پہلا مقام میاں بیوی کا دنیا میں سب سے عظیم رشتہ میاں بیوی کا تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان وظائفوں کو آپ کے سامنے لاؤں جو آپ سے محبت کو جوڑ دیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلق اللہ پاک سے محبت درمیان محبت ہمارا اپنے نبی سے تلق درمیان محبت دل میں محبت ہی نہ ہو چاہت ہی نہ ہو اپنے پیاروں سے ملنے کی تڑپ کلب ہی نہ ہو آپ خود سوچیں گے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملنے میں کتنی چاہت ہے کتنی تڑپ ہے ٹھیک ہے تو یہ وظیفے آپ جو میں آپ کو محبت کے پیار کے بتاتے ہوں یہ آپ اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا صرف تلق یہ ہوتا ہے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ یا آپ اتنی مطلب کے پیار محبت کے وظیفے میرا مقصد دنیا میں صرف اور صرف محبت بانٹنا ہے پیار بانٹنا میں نے کبھی نہیں آپ کو کسی وظیفے میں کہا کہ آپ اس میں غلط طریقہ اختیار کریں کوئی بنا کریں ٹھیک ہے میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتائی اچھا طریقہ سمجھا ہے آج بھی ایک بہت میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ خود پیارا ہو یقین مانے یہ وظیفہ جو ہے جتنی بھی محبت پیدا کرنے والے ہیں جاہت جو روٹ کے ہیں ان کو منانے کے لئے وہ ناراض ہیں ان کو منانے کے لئے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین مانے تمام وظائف پر یہ مطلب یہ ہیوی ہے ہاوی ہے مضبوط ہے ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا کیا ہے انڈا لینا ہے انڈا بازار سے کوئی سا بھی انڈا لے لیں مقصود انڈا آپ دیسی انڈا استعمال کر سکتے ہیں اگر گاؤں میں ہے تو بہت ہی نایاب ہے آپ دیسی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اب پڑھائی دیسی انڈے کا تعلق اس لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس سے ایک جان تیار ہوتی ہے یعنی کہ اللہ پاک نے جب جس سے مطلب کی جیسے چوزے نکلنا مرگی کے بچے نکلنا اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے ایک جان تیار ہوتی ہے تو اس سے اس کا بہت تلطلق ہوتا ہے اب آپ نے سورہ کوسر کی تسبیح ایک یعنی ایک سو ایک دانہ آپ نے پڑھنا ہے تسبیح ایک کسی بھی وقت ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ٹھیک ہے کسی بھی دن آپ اور آپ نے کوشش کریں کہ اگر سردین ہیں تو ہیٹر کے پاس یا مطلب کہ گرمائش ہو بستر میں جب آپ فل مطلب کہ آپ کا جسم ہیٹ پکڑے یعنی جب آپ گرم ہو ٹھیک ہے آپ کو مطلب کہ سردنی آپ نے آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پڑھنا تداجو میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی دن اس کا پیر ہے اور جمعہ ہے ادوار ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سورہ کوسر کو پڑھ کے آپ نے اپنے دل میں تصور میں جس کو آپ جو ناراض ہے روٹھے ہوں میں ہیں جن کے یہاں تک کہ یہ جو بہنیں جن کو شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جن کو میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتے ہیں بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں مطلب یہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فائد ہے کسی نے اپنے کسی بوس کو منانا ہو کسی نے کوئی کاروبار کا مسئلہ حل کرنا ہو کسی نے کوئی لڑائی چگڑے کا مسئلہ حل کرنا ہو تو یہ وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہو آپ سی محبت کا یہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے اب انڈا جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے انڈا آپ نے دیکھیں نہ کسی برطن میں نہ کسی پلیڈ میں ایک ہاتھ میں انڈا اور ایک ہاتھ سے آپ نے اگر دیکھیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے تصور پکڑی ہے تو اگڑے ہاتھ سے آپ انڈی کو پکڑ لیں ٹھیک ہے پکڑ کے بس آپ نے تصور ملا کے تو وہ آپ نے بڑھائی کرنا ہے اب انڈی کا دیکھ کرنا ہے انڈا آپ نے کسی پاک جگہ پر کسی پاک مٹی کے انڈے کے پر دم نہیں کرنا بس آپ نے تصور میں اس میں رکھنا ہے آپ نے انڈے کو کسی گرم یعنی جہاں پر دھوک پڑتی ہوا کافی ساری وہاں پر رکھنے یہ تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو گرمائش ملتی رہے آپ یقین مانیں جتنی آپ اس کو مت کر کے گرمائش دیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر جو ہے جس کو آپ بکا رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں جس کو آپ منا رہے ہیں اپنی محبت میں اس کو مسخر کریں تو یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کریں دوسرا ایک اور میں نے آپ سے بات کہنی تھی کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے گھر اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کو دھوپ میں رکھ نہیں سکتے اس کو کسی مٹی میں دفن نہیں کر سکتے یا پھر آپ اس کو دھوپ نہیں پھنچا سکتے تو پھر ایک اور حل ہے آپ اس کو ہلکا پانی مطلب کہ نیم گرم پانی سکتا گرم نہ کی جی گ یہ نہ ہو کہ انڈا متجدی سے پکنا شروع ہو جائے نہیں آپ اتنا کریں کہ ہلکا ہلکا ایک دو گھنٹہ وہ آہستہ آہستہ پانی میں پکتا رہے جتنا وہ اس کے اندر آپ تو رب مضبوط رکھیں اللہ کو یاد کریں بس اتنے دل پر یہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا تو اکل کامیاب اور جو ہے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے اس میں آپ جسے دن یہ عمل کریں اس دن پرہیز کر لیں آپ دودھ نہ استعمال کریں گوش نہ استعمال کریں اور کچھا درک لسن استعمال نہ کریں اور نہ آپ جو ہے کوئی ایسی مطلب کہ جیسے گوش انڈا ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے کچھا در لسن بیاز ہو جاتا ہے پرہیز ہورا سا کر لیں ایک دن پرہیز کریں دوسرے عمل کر لیں یقین مانیں اتنا طاقت ور عمل آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ ایک دن کی اندر اندر دن کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب سورج کی بہت زیادہ گرمی ہو تب آپ کر سکتے ہیں تحجید کے ٹائم کر سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج اپنے روچ پہ آرہ ہو تب آپ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ کیجئے گا اگر آپ کوئی تلق قائم کریں اللہ پہ دلوں کے حال جات آئے جتنا عمل بضبوط کریں جزاک اللہ خیر اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا پیار وں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کے بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نہیں بھائیں